ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسل دو ہزار تیرہ میں آپ فونڈ کا سائز چھوٹا اور بڑا کیسے کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہلے میں ایکسل دو ہزار تیرہ اپن کرتا ہوں آپ کے پاس جو بھی ہے دو ہزار داسو دو ہزار تیرہ جو ہے لیٹس ورجن ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا اس میں آپشنز ہیں بہت اچھی آپشنز ہیں آپ ان کو یوز کر کے کمال کی آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہو اپنے ایکسل کی شیٹس بنا سکتے ہیں تو یہ لیٹس ورجن میں بہت سی چیزیں ٹیمپلیٹس بھی انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اور لیٹس ٹیمپلیٹس بھی ہیں اس کے لیے تو دوستے جہاں سے میں پہلے ہو اس کو بلینک میں اوپن کرتا ہوں بلینک شیٹ جیسے کہ آپ دے سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فونٹ کا سائز کیسے بڑھاتے ہیں اور کیسے کم کرتے ہیں فونٹ سائز سب سے پہلے میں فونٹ سائز کی بات کروں گا یہ فونٹ سائز انکریز اور یہاں پہ میں بتا رہتا ہوں فونٹ سائز ڈی کریز ٹھیک ہے تو دوستے یہاں پہ میں نیچے لکھوں گا مسابقہ طرف پہ یہاں لکھ دیتا ہوں اپنا نام لکھ دیتا ہوں نیویٹ یوسف اور اس کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کیا لکھوں لاب لکھ دیتا ہوں لاب یو ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا تو اب کیا کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو سائز ہے ابھی میں جب یہ ٹائپنگ کرتا ہوں کہ ڈفارڈ سائز ابھی گیارہ ہے یہاں پہ آپ اوپر دے سکتے ہیں کیلیبر لکھا ہوئے اس کے آگے لکھا ہوئے گیارہ سائز لکھا ہوئے یہ سائز یہاں پہ کلک کروں گا یہاں تک اس کو بڑا کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جس کے اوپر لے کر جائیں گا سائز اتنا بڑھتا کام ہوتا جائے گا سائل بھی چھوٹے بڑھے ہوتے جاتے ہیں مثلا کوئی بہتر تک جا گئے اس سے بڑا نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں نیلے رنکہ ہوگا اس کے اندر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ میں اگر بہتر سے زیادہ نہیں جائے گا اس کو میں کہتا ہوں دو سو ہو جائے انٹر کروں گا یہ بہت بڑا ہوگا یہ سائز کا دیکھ سکتے ہیں آپ سیل بھی بہت ہو گئے ہیں بڑے تو یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں تیس تک رکھ دیتا ہوں انٹر کروں گا تو یہ سائز تیس تک ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں اس کا سائز مینویلی یہ میڈ کر رہا ہوں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو فیلالہ بھی اس کا سائز میں گیارہ ہی کر دیتا ہوں گیارہ گیارہ یہ دیکھیں جو اس کا بائٹ فالٹ ہے اور اس کا سائز بھی اسی طرح اگر اس کو چاہتا ہوں بلکل چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو یہ آٹھ آٹھ پہ لے کر جاؤں گا تو بل دیکھیں اس کا تو اس کا بہت فرق ہو گیا اس کو میں ذرہا زوم کر دیتا ہوں زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہو میں زوم کیا تو ابھی آپ آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا آٹھ سے آٹھ سے یہ نیچے نہیں جاتا اور بہتر سے اوپر نہیں جائے گا یہ میں نے دیکریز کیا ہے ابھی میں مینویلی یہاں پہ لکھوں گا دو آپ دیکھیں گے یہ بہت چھوٹا ہو جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہو گیا ابھی میں اس کا سائز کر دیتا ہوں دس تو یہ نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ دیکریز کرنے کا طریقہ ہے دیکریز چھوٹا کرنے چھوٹے فانڈ کرنے تو آپ نے یہاں سے بائیٹ فالڈ بھی آپ سیلیٹ کرتے ہیں جس کو چھوٹا جس سیل کے الفاظ یا فانڈ کو چھوٹا کرنا اس کو پہلے اس کے اوپر آپ کسر رکھیں گے یہ والا باکس سیلیکٹڈ ہوگا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ نیم ہے میرا یہاں پہ میں نے رکھ دیا اس کو تو اب یہاں پہ دیکھیں میں یہاں سے پہلے سے جس کے اوپر لے کے جاؤں گا یہاں سے بڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو گیارہ کے اوپر لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح دیکریز کرنا ہے تو پچھے لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں اوپر کو لے کے جاؤں گا آٹھ تک تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے لے کے گیا تو یہاں پہ نیچے کو لے کے جاؤں گا چھوٹا ہو گیا یہ الفاظ ٹھیک ہے آٹھ تک لے آیا یہ ہے ڈیکریز اور یہ انکریز ہوتا ہے جب آپ اس کو بڑا کرتے ہو بہتر تک لے کے جاتے ہو مینویل یہاں پہ ایڈ کریں گے تو اس کے اندر کلک کریں اس کے اندر کلک کریں گے جہاں پہ یہ میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کو ڈریڈ کر کے بارہ کریں گے یا پندرہ کریں گے تو سائز اسی ایسا انٹر کریں گے تو سائز بڑھئے گا اسی طرح اس کے اندر بھی آپ یہ آٹھ تک ہے آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر ایرو کا نشان اس کے اوپر کلک کریں گے تو آٹھ تک ہے اگر میں چاہتا ہوں اس سے کم کرنا چاہتا ہوں میں کروں گا دو لکھوں گا تو پھر یہ بلکل چھوٹا سا ہو گیا آپ دے سکتے ہیں لاؤویو کہ اوپر میں نے اس کو سلیٹ کیا دی بلکل چھوٹا ہو گیا اب اس کے ایرو انشان کے پھر کلک کروں گا بڑھا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دو سو یہاں پہ بھی میں آٹھ ہی کرتا ہوں یہ بارہ کا دیتا ہوں ٹھیک اوہ سوری یہ ایک سو بائیس ہو گیا بارہ کرنا تھا تو ٹویل وکا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو یہ اور ایک اور بات یہ اس کے اوپر میں اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں جس کے اندر میں سیل کے اوپر میں نے اپنا نام لکھا ہے اس کو میں نے سلیٹ کیا اور اس کے ساتھ ایک انشان ہے یہ بھی ایک بہتر تک لے کے جائے گا یہ بڑھاتا ہے سائز اس کے اوپر ٹھیک کرتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا یہ بہتر تک جا کے رک جائے گا اگر اسے مینولی کریں گے اس کے اندر پھر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنی ویلیو پوٹ کریں گے انپوٹ کریں گے تو پھر وہ ویلیو ہوگی اور اس کے ساتھ جو دوسرے والا اے ہے اس کے ساتھ آپ کلک کریں گے اس کو کرتے جائیں گے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا آٹھ سے کم نہیں ہوگا یہ دے سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی کرتا ہوں ڈیکریز یہ دیکھیں ڈیکریز ہوتا جائے گا لیکن آٹھ سے کم نہیں ہوگا یہ اس کی ڈفارٹ ویلیو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ یہ جو پہلے والا اے ہے یہ سائز بڑھاتا ہے اس سے بڑھاتا ہے اور دوسرے والا اے ہے وہ بلکل کم کرتا ہے وہ بھی میں بڑھا کر دکھاتا ہوں پہلے دوسرے کو ٹھیک ہے دوسرے ساتھ والا اے ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر کسر لے کر جائیں گے تو یہ بتائے گا ڈیکریز فاؤنڈ تو make your text bit smaller اس کے پر کلک کریں گے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اسی طرح دوستو آپ نے یہ بھی کرنا چھوٹا کر سکتے ہیں تو دوسرے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ ٹیکس کو انکریز اور ڈیکریز کیسے کر سکتے ہیں چھوٹا اور بڑا فاؤنڈ کو کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آٹھ پہ لے جائیں اور اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ ساتھ اے کا نشانہ یہ بڑھاتا بھی ہے جس کے اوپر آپ رکھیں گے ڈیکریز بھی کرے گا اور اس ساتھ والا یہ جو ہے وہ بڑھائے گا یہ والا اور یہ ساتھ والا چھوٹا کرے گا ڈیکریز کرے گا تو مجھے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے پسند آئے ہوگی لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں بخبر آنے کے لئے میرے چینل کو بھی سبسرائب کریں سبسرائب کرنے کا چینل اس احماق سے یہ ہوتا ہے کہ دوستو جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹک پیشن مصول ہوگا اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ دوستو